بسم اللہ الرحمن الرحیم جسٹس این ٹی وی کی طرف سے آپ سب کو ویلکم ناظرین اگر آپ لاو کے سٹوڈنٹ ہیں جوڈیشل ایکزیمز میں اپیئر ہونا چاہتے ہیں یا لاو کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی انٹرسٹ ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو لاو کے حوالے سے ہر آنے والی ویڈیو ملتی رہے ناظرین آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ ہے لاو آف کونٹیکٹ ناظرین اس لیکچر میں ہم کیا پڑھیں گے یہ کمپلیٹ سریز ہے لیکچرز کی جس میں ہم کونٹیکٹ کے لاو کے متعلق سب کچھ پڑھیں گے انشاءاللہ تو ہمارا لیکچر نمبر ون ہے اس میں ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں اس میں ہم دیکھیں گے کہ کونٹیکٹ 1872 جو ہے جو پاکستان کا لاو ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ یہ کیا چیز ہے اور اس کے اندر کیا کچھ ہے اس کے بارے ہم دیکھیں گے que کونٹیکٹ کا جو لاو ہے اس کی کیا importance ہے یہ ہمارا learning outcome ہے learning objective ہے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ کونٹیکٹ ایکٹ ہے یہ کہاں کہاں پہ apply ہوتا ہے اس کے application کے بارے میں دیکھیں گے اور اس کے jurisdiction کے بارے میں دیکھیں گے extension کے بارے میں دیکھیں گے تو ہم start کرتے ہیں لیکچر ناظرین لاو اف کونٹیکٹ لاو اف کونٹیکٹ کیا ہے جنرلی ہم دیکھتی ہیں کہ عام جو لے مین ہے وہ دیکھتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی بھی چیز ہو دو پارٹیز اگر آپس میں بات کریں اور کسی بھی قسم کی وہ بات ہو اگر وہ رائٹنگ میں لے کر آ جائیں کچھ اس کے وٹنسز ہوں تو وہ انفورسیبل ہوتی ہے وہ اپلی کیبل ہوتی ہے اس کے اوپر عمل کروایا جا سکتا ہے کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جی وہ چیزیں اسٹام پیپر کے اوپر لکھی جائیں تو پھر ان کے اوپر عمل کروایا جا سکتا ہے یہ اس طرح کی کچھ چیزیں کچھ مس کنسپٹس ہیں جو ڈویلک ہوئے ہوئے ہیں بہت پڑے بلکی تبکے کے اندر بھی ڈویلک ہوئے ہوئے ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ ان لیکچز کی ذریعے اس سریز کے ذریعے اس کنسپٹ کو کلیر کیا جائے کہ لاؤ کی اندر جب ہم لاؤ کی بات کرتے ہیں تو اس میں کون سا کونٹیکٹ ہوگا کون سی ایسی ڈیلنگ ہوگی آپس میں جس کے اوپر وہ ایگری ہوئے ہیں ایسا کون سا ایگریمنٹ ہے جس کے اوپر عمل کروایا جا سکتا ہے تو اس چیز کو ڈیل کرتا ہے لاؤ کیونٹیکٹ تو جو لاؤ کیونٹیکٹ ہے اس کے اندر اس کے کامل جوٹلائزیشن کیا ہے لاؤ کیونٹیکٹ بہت ایمپورٹن قسم کا سبجیکٹ ہے یہ آپ کے روٹین بیٹر کو ڈیل کرتا ہے کسی بھی قسم کی آپ نے رکشے پہ کہیں سفر کرنا ہے کسی بس کے اوپر سفر کرنا ہے یہاں سے لے کر آپ نے کوئی شاپنگ کرنی ہے کوئی سبجی کی دکان سے کوئی چیز لینی ہے آپ کے روٹین کے چھوٹے چھوٹے معاملات سے لے کر شادی بیان کے بڑے بڑے معاملات تک زمین یا کوئی بڑی بڑی پرجیکٹ پرچیزنگ کے معاملے میں یا کوئی آپ بزنس سٹار کرتے ہیں کارپوریٹ سیکٹرز کے اندر کوئی بھی بزنس آپ سٹار کرتے ہیں کسی بھی قسم کا تو اس کے اوپر بھی جو basic پروائیڈ کرتا ہے یہ law of contact ہے law of contact آپ کے بزنس کی بنیار پروائیڈ کرتا ہے کاملس کی بنیار پروائیڈ کرتا ہے آپ کے روٹین کے بہت زیادہ معاملات ہیں ان کو یہ law of contact جو ہے وہ deal کرتا ہے ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ law of contact میں پاکستان کے اندر کم سا contact کا law ہے پاکستان کے اندر جو law of contact ہے وہ ایک کانٹیکٹ ایکٹ 1872 میں ان کی اٹھارہ سو بہتر کا بنا ہوا ہے ابھی یہاں پہ ایک کنفیشن پیدا ہو جاتی ہے کہ پاکسان تو 1947 میں بناتا تو یہ 1872 کا ہے تو پاکسان جب بنا ہے تو اگر پاکسان کا لائے تو اس کی اپلی کبیلٹی اس کے بعد ہونے چاہیے تو 1872 سے کیوں ہے تو اس مس کنسپٹ کو ہم کسی اور لیکچر میں بھی کلیر کر رہیں گے مگر یہاں پہ میں بتاتا چلوں کہ یہ لاؤ بنا تھا 1872 میں اور اس وقت سے جو معایدے چلتے آ رہے تھے لوگوں کے تو پاکسان نے جب 1947 میں بنا تو انہوں نے اسی پرانے ایٹ کو اڈاپٹ کیا ہے اڈاپٹ کرنے کے بعد اس میں نیسیسری ایمینجمنٹس کی ہیں جو کی جا سکتی ہیں ابھی دیکھیں یہ ذریعی اس لیے پرانے لوگ کو اڈاپٹ کرنا کہ ابھی بھی اگر آپ دیکھ لیں کورس کے اندر تو ایسے کیسز چل رہے ہیں یا کچھ عرصہ پہلے ڈیسائیڈ ہوئے ہوں گے یا کچھ لوگ کرتے ہیں بھی کیسز جن کی بنیاد یا cause of action آرائز ہوتا ہے پاکسان بننے سے پہلے تو اس لیے یہ کانٹیک کا لا جو اسی کو ڈاپٹ کیا گیا کہ اس وقت اس میں کون کون سے ایمینجمنٹس ہو چکی تھی یا اس کے بعد جب جب سچویشن ہوتی ہے اس کے بعد اس کی ویب نیسیسری ایمینجمنٹس اس کو اپلائی کیا جاتا ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ 1872 جو کانٹیکٹ ہے اس سیم کانٹیکٹ ہے کوئی نیسیسری ایمینجمنٹس کس کس کانٹین ایڈاپٹ کیا ہوا ہے تو یہ کانٹیکٹ ایٹین سیمٹی ٹو پاکسان کے اندر بھی ہے انڈیا کے اندر بھی ہے اور بنگلہ دیش کے اندر بھی ہے چونکہ یہ تینوں کانٹینٹ جو ہیں یہ تینوں جو کانٹیز ہیں یہ سب کانٹینٹ کے حصہ تھے تو ڈیویین کے بعد پہلے یہ ایک حصہ تھا تو جب ڈیویین ہوئی تو ڈیویین کے بعد جو اس کا لاؤ تھا جیسے جیسے یہ نیا کانٹی بنتے گئے انہوں نے اڈاپٹ کیا پاکسان نے بھی اس سیلطھ اڈاپٹ کیا اور انڈیا نے بھی اس سیلطھ اڈاپٹ کیا اسی طرح جب بنگلہ دیش بنا تو اس نے بھی اس کو اپنے بننے کے ڈیٹ کے بعد اڈاپٹ کیا تو یہ لاؤ آف کانٹیکٹ کانٹیکٹ ایٹین سیمٹی ٹو کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ تھوڑی بہت امینجمنٹ کے ساتھ یہ تینوں ممالک میں تقریبا یہی پڑھایا جاتا ہے اور اگر ہم 1947 کے پہلے کی کیس لاز کی بات کریں تو وہ تقریباً اپلائی ہوں گے اگر منٹ میں نہیں آ چکی تو وہ اپلائی ہوں گے تینوں کانٹیز کے اوپر اچھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو لاؤ کانٹیکٹ ہے اس کے اندر کچھ ٹرمز ہوں گی اگلے لیکچرز میں لیکچر ٹو ٹو ٹی آگے جو آنور لیکچرز ہمارے آئیں گے ان کے اندر ہم کامن ٹرمز کے بارے میں پڑھیں گے یہ تو کانٹیکٹ ایکٹ 1872 ہے جو پاکسامن کاندر اپلی کے بھال ہے مگر اس کے اندر جو کامن ٹرمز ہیں یہ یونیورسل ہیں ان کو یونیورسل ہی ایکسپٹ کیا گیا ہے مہنے کہ یہ پوری دنیا کے اندر جو ٹرمز ہیں کچھ ٹرمز ایسی ہیں جو سیم ایز ایس تھوڑے بہت مارجن کے ساتھ اس کا میننگ سیم لیا جاتا ہے جیسے کہ آفر کیا ہے دو بھی کمیونکیشن کے میٹھڈز ہیں ریوکیشن کیسے کیسے ہو سکتی ہے یہ کچھ ٹرمز ایسی ہیں جو کہ دنیا کے جتنا بھی ممالک کے کانٹیکٹ کے لاؤز ہیں ان کے اندر اپلائی ہوتی ہیں ان کے اندر تقریباً ملتے جلتی ہیں تو اگر آدمی یہ کانٹیکٹ 1872 کو اچھی طرح سے متعلق کر لے تو انٹرمیشنل لاؤز کوئی بھی اور کانٹیکٹ کا تو اس کو سٹیڈی کرنا اس کی انٹرکٹیشن کرنا اس کی تشریح کرنا کوئی مشکل کام نہیں رہ جائے گا